اسلام علیکم ویلکم پو سائی ماس کورنر سب کیسے ہوں گے امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج صبح صبح یہ کیا بھلے اور چکن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور ان کا کیا کمبینیشن ہوگا تو جناب آج بھلے اور چکن تری سکسٹی بڑھنا ہے وہ کیوں بڑھنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آج میرے دونوں بچے ماشاءاللہ اچھے گریڈز میں پاس ہو گئے ہیں بڑا بیٹا میرا ای لیول میں چلا گیا اور جو بیٹی ہے میری اس نے بھی شاید آپ کو یاد ہو جو میرے ساتھ یوٹیوب میں میرے ساتھ شروع سے لوگ اس جنرلی میں شامل ہیں تو ان کو یاد ہو گا کہ میں اپنے بیٹی کے ساتھ اگزام دنوانے جائے کر دی تھی تو جناب اس نے دونوں پیپر سے ماشاءاللہ سٹریٹ ایز لیے اور اس لیے پھر اس کی موارک بات کے لیے اس کی چچی آ رہی تھی ان کا مجھے بہت خوشی میری بیٹی کا میسیج جو تھا ریزرٹ کا لیٹ آیا کیونکہ اس نے پرائیویٹ دیئے تھے اور اس کی چچی کا میسیج آیا کہ آپ میں ضرور اس کو مبارک بات دینے کے لیے ہوں گی تو جناب ہوا یہ کہ بچے اچھے گریٹس پی لیتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ دنیا میں ایک سے ایک بہترین بچہ ہے جو آوٹسریننگ بھی ہے ریزرٹس بھی دے رہا ہے بس میری بیٹی کا تھوڑا سا یہ تھا کہ اس نے دو کلاسز جم کی تھی جیسی ایٹ تھی تو اس نے سوچا کہ چلے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ اگر میں او لیول کے دو پیپرس دے سکوں تو ماشاءاللہ یہ ہوا کہ اس حساب سے بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ادواز میرا بڑا بیٹا بھی پاس آوٹ مطلب کر چکا ہے لیکن اس کے لیے خیر سب بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ میری فیملی میں بھی اور میری آس پس جتنے دو سہواب تھے ان سب کی فیملی میں انزیل واحد وہ بچہ تھا جس نے دو کلاس جم کر کے اپنے لیے چنا کہ تھوڑا سا مشکل راستہ تھا لیکن بہرحال وہ اس میں کامیابی تو دونوں پیپرس میں ماشاءاللہ اس کے سٹریٹ ایز آئے ہیں اور ہم سب بہت خوش تھے اس میں سب میری فرینڈز تھیں اور سپیشلی میں ایک دعا بہت شکریہ ادا کروں گی فوزیا میری فرینڈ ہے اس نے بہت دعائیں کی ساتھ ساتھ کہ میرے امی اببوب ہم سب بہن بھائی سب نے تو دعا کی اس کے لئے اور میں نے ارائشہ نے سب نے لیکن جن لوگوں نے بہت دعا کی ان میں سے ایک فوزیا بھی تھی اور فوزیا نے دن رات میں سے پوچھا اور ہر پیپر میں یہ صبح پوچھتی تھی اور اس نے بہت سے دعائیں دی میرے لئے کہ میری لئے بھی کیوں میرے بچوں کے لئے بھی کیوں بہت شکریہ فوزیا تو جناب پھر انزیل نے کہا کہ ماما آپ مجھے میری فرینڈز کے لئے کچھ کے لئے میں اٹھائی میں نے کہا چلے جی میں لا دیتی ہوں تو دپہر کا ٹائم تھا پھر کمیل کو ٹوشن چھونی تھی آج تھوڑ اس کمیل کی طبیعت بھی خراب تھی کیونکہ اس کو تھوڑا فلو اور گلہ خراب کا ایشو ہوا تھا تو میں وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا ٹوشن پہ میں نے کہا نہیں کمیل آپ یوں کیجئے کہ گھنٹا ڈیٹ پڑھ لیں پھر میں آپ کو انشاءاللہ جلدی لے لوں گی کیونکہ شام کو چچی آ رہی ہیں آپ کی تو جب میں گئی تو جناب بھی خواجہ سویٹس پہ میں گئی یہ ہماری شہر کی بہت اچھی بیکری بھی ہے سب اس کو جانتے بھی ہیں اور سپیشلی ان کے کےکس اور حلوہ اور مٹھائی بہت زبدست ہیں تو انشاءاللہ جیسے بھی انٹرس آتی میں آپ کو ان کا حلوہ بھی ضرور دکھاؤں گی اور یہ سارے پاکستان میں ڈلیوری بھی آئی ڈونڈو فری دیتے ہیں یا کیا ہے لیکن دیتے ضرور ہیں اور ان کے کےکس بھی بہت مشہور ہیں تو ہمارے کرتوں خواجہ کے ہی رس آتے ہیں جو بچے بھی کھاتے ہیں اور مطلب اسلام انکل بھی شوکس یہی کھاتے ہیں تو میں خواجہ کے رس ہی لیتی ہوں تو انشاءاللہ نیکس پین آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گی جب میں کی بیکری پہ اس وقت شادی کا کوئی آرڈر آیا تھا جو باسکٹس بن رہی تھیں اور اس کے علاوہ ڈبے بن رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم تھا میں ان کے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سٹور کیسے ہے تو یہ بیکری کے ساتھ ان کا اچھا خاص ہے ایک سٹور بھی ہے ہر چیز اس میں سمجھ لیں کہ استعمال کے حساب سے ہر چیز مل سکتی ہے تو انزیل کو یہ ملکی بریڈ پسند ہے میں نے سوچا وہ بھی لے لوں کچھ کمیل گاڑی میں بیٹھا بیر نہیں ٹھیکتی تو میں نے کہا چلو اس کو لیے دو تین چیزیں کھانے کے لیے لے لوں جو بسکٹس وغیرہ جو اس کو پسند دوں خیئر میرا آرڈر بھی انہوں نے تیار کر دی اور پھر بل کروا کے میں گاڑی کے طرف چلی گی کمیل کو اس کو کھانے پینے کا سمان دیا جس میں سنادہ اس نے واپس کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا میں تبید نہیں ٹھیک ماما آپ کسی اور کو دے دیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے سمینہ میں ویٹ کرتی کہ سمینہ کو میں آگے چھوڑنا تھا خیر جی سمان لے کے اور میں نے سمینہ کو اس کا حصہ دیا میں نے اسلام انکل کو مٹھائی دی کیونکہ جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں وہ دن شب و روز ہمارے ساتھ تقریبا ہماری ہر خوشی غم اور ہمارا کوئی بھی جو بھی ایونٹ ہوتا ہے جیسے بچوں کے پپر سے تو انزیل نے سمینہ سے کہا سمینہ آنٹی ہاں نے بہت دعا کرنی تو سمینہ جاتے بھی کہہ کے گئی تھی کیونکہ انزیل کا ریزلٹ لیٹ آیا تھا کہ مجھے جیسے ہی ریزلٹ آیا تو مجھے ضرور انزیل بتانا لیکن وہاں ڈیڑھ بجیں جیسے ہی ریزلٹ آیا تھا خیر اگلی صبح صبح ہم نے اس کو بتا دیا تو بہت خوش ہوئی تھے بہت دعائیں کی اس نے بھی تو جناب اس طرح کمیل کو چھوڑا جو کمیل کو چھوڑا گاڑی موڑ رہے تو یہ مجھے ایک اور گھر نظر آیا ہے تو یہ مجھے اس پر درخت لگے بہت پیارے لگے میں کہے چلے آپ کے ساتھ گرینری ہے میں شیئر کروں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے گرینری کس قدر پسند ہے خیر کمیل میں نے ایک ڈیٹھ گھنٹا جیم کیا اپنا اور کمیل کو لے کے میں واپس آگئی تو کمیل بس کہہ رہا تھا ماما میرے تبیہ نہیں چھوڑ دی میں نے کہا دیکھو بیٹا اگزیمز کے فورم بعد آپ کے سوری ہولیڈیز کے فورم بعد آپ کے اگزیمز ہیں تو کچھ تو تیاری کرنی ہے نا سمر پیک آپ نے کیا تو آپ تھوڑا سا ایسی بھی تیاری کرو تاکہ اگزیمز میں آپ کے اچھا ریزلٹ آگئے چلو اگزیمز کے فورم بعد تو بچوں کا بہت اچھا ریزلٹ نہیں آتا لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو تیاری ہونی چاہیے خیر کمیل کو لے کے میں اپنی سوسائیٹی میں ہم لوگ انٹرو دیکھیں آپ بھی پہچان چکے ہوں گے ہماری سوسائیٹی تو جی میں یہی کہوں گی کہ جو خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو دعا دیتے ہیں آپ کے ہر چیز میں سیلیبریشن میں ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سارے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت جادگار اور پیارے ہو جاتے ہیں تو بہت شکریہ ریمہ آپ آئیں ان کی چھوٹی بیٹی سومی آئی انزیل کے جو ہیں چچا وہ پولیس میں اچھے اس میں سمجھا بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو وہ ان کی بہت ساری دعائیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ آؤں گا ان کی کوئی میٹنگ تھی تو وہ نہیں آسکے چھوٹی سی ہماری آئیزہ ہے جیسے میرے امی کی فیملی میں سب سے چھوٹا شیر دینل ایسی ہی آئیزہ ہے راشد کی بتیجی ہیں یہ ان کی بیٹی ہے تو یہ سب سے اتنا پیار کرتی ہیں سب کے نام اس کو یاد ہیں اور سب سے ہی یہ بڑی مزیدار باتیں کرتی ہے اور بڑا دل لگا کے رکھتی ہے تو خیر جی میں نے یہ چوکلٹ کیک بھی گھر بنایا تھا تو یہ ریمہ کو بہت پسند آئے اس کو دہی والے ہر چیز اس کو بہت پسند آئی اور ریمہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں اور اس خوشی میں آپ نے ہمارا ساتھ دی اور ہماری خوشی دوبالا ہو گئی تو خیر بہت پیارا گیوٹ بھی ساتھ ریمہ انزیل کے لیے لے کے آئی تھی سیکے کا پرفیوم تھا یہ بہت اچھی فریننس ہے ریمہ کے جانے کے بعد ایمان آئی جو کہ آپ سب کو پتا ہے سنا کی بیٹی ہے تو وہ ابھی انزیل کی بہت اچھی فرینڈ ہے تو وہ بھی انزیل کو مبارک بہت دینے آئی آپ سب کا بہت شکریہ جو اس خوشی میں جنہوں نے انزیل کی خوشی دوبالا کی اور ہمارے گھر آئے اور جی اب نیکس ریسپیز آپ میری دیکھیں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی دی جئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ ایک اپنی نئی ریسپی شیئر کروں گی فیلحال تو میں آپ کو بتاؤں گی ایپوریٹیڈ ملک کیسے بناتا ہے کیونکہ باہر سے لیں تو یہ کافی مہنگا بنتا ہے اور مطلب بنتا ہے سورت میں کہ پیسوں میں کافی بنتا ہے زیادہ ادروائز آپ گھر میں بنائیں گے تو یہ آپ سمجھیں کہ دودھ عام دودھ کے جتنے پیسے ہوں گے اسے بنیں گے میں نے اس کے لئے لیا دو کیجی دودھ آپ ایک ایک جتنا آپ کو ریکوائر ہو آپ کو اتنا لے سکتے ہیں اس کو دیکھیں میں نے بوائل کر لی ہے اب اس کو میں ہلکی سی آج پہ ایسے ایسا گھڑا کروں گے درمیان درمیان میں آپ اس میں چمچ ہلاتے جائیں اور جیسے لگے کہ آپ کو جیسے اگر آپ کے اس کا پیندہ سمجھیں کہ پتلہ ہے پھر تو آپ بیچے اس کے نیچے وہ رکھ لیں توا رکھ لیں ادروائز آپ اس کو اگر آپ کا پیندہ اس کا کیا تو حقیل کی آنچ پہ آپ اس کو پڑے رہنے دیں درمیان درمیان میں آپ اس کو ہلاتے جائیں جیسے ہی گھڑا دودھ ہوتا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پڑا رہنے دیں ایسے اس میں بوائل آتے رہیں گے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا یہ ہلکی آنچ پہ بنیں گے اس کو تیز آنچ پہ کریں گے تو ویسا ایوپر روٹیڈ ملک نہیں بنے گا تو آپ اس کے پاس ہلکی مہنے کا کام ہے لیکن یہ آپ کی کافی سویٹ شیز میں کام آئے گا سویٹ شیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جاؤں گی آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ لیں اور ساتھ ساتھ یوز بھی کریں یہ دیکھیں آپ کو اب اس کا کلر آج ساتھ سے چینج ہوتا ونظر آگوہ ہو رہا ہوگا وائٹ سے ویالو کی طرف آنا شروع ہوگا یہ دیکھیں اب دودھ کافی کشک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا شاید کامری میں آپ کتنا آئیڈیا نہ ہو لیکن کافی زیادہ سا کلر چینج ہو گیا اور دودھ کشک بھی ہو رہا ہے بس امید ہے تھوڑی دیر میں یہ کشک ہو جائے گا دودھ اور میں آپ کو دکھاؤں گی پھر آج ساتھ دیکھیں سر خلق اتنا یلو ہو گیا بس امید ہے تھوڑا سی محنک کا کام ہے لیکن اس چیزیں بنیں گی وہ اچھی بنتی ہے اور اس بات بنایا ہے آپ کا کافی عرصہ تک چل جاتا ہے فریج میں رکھ کے دودھ کشکر بلکل یہ یلو ہو چکا ہے اور کیمرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کا تیس بھی فرق آگیا تو اب اس کو میں تھوڑا سو اور پکا کے میں اس کو چھان لوں گی یہ دیکھیں نا سائٹ پہ یہ سارا ہی درائے ہو چکا ہے دودھ لیکن چونکہ یہ پاکستانی دودھ ہے اور اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو گڑا ہونے میں ٹائم بھی زیادہ ہی لگا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن چھوڑا سکتانی دودھ ہے ملائی کی تہہ بھی آگیا ہے ایک تہہ بھی کھلی ہے تھوڑا سا نورمل ہوتا ہے تو میں اس کو چھان لیتا ہوں اس کی ملائی لگ کروں گی اور دودھ الگ کروں گی ہاں جی دیکھیں میں دودھ اس کو چھاننے لگی ہوں اس کی ملائی ایک طرف ہو جائے اور دودھ الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو جاتے بھی اس کی ٹھیکنس کا احساس ہو رہا ایسے دونے کے لئے ڈیوٹ میں جاندے ہیں ملائی بھی اب مزید کیجئے گا یہ سو چیزوں میں استعمال ہو سکتے ہیں جو آپ گھر میں استعمال کریں ہاں یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو چھاند لیں امید ہے آپ کو یہ اپوریٹڈ ملک کی ریسپی اچھی لگے گی اور میں اس کے ساتھ جلد ہی آپ کو اور ایسے پیز کو بنانا سکھاؤں گی بیسے ہی جو یہ جو بلائی بچی ہے یہ اس قدر ڈیلیشیس ہے کہ آپ اس کو چینی سپرنکل کر کے بچوں کو توز پر لگا کے دے سکتے ہیں ایون رس پہ ہم لوگ بچپر میں کھایا کرتے تھے کہ رس پہ بھی ہم چینی چھڑک لیتے تھے تو آپ اگر گھر میں کلفی بنا رہی ہیں اس میں ڈالنی فالودا کوئی بھی ایزا ربڑی بھی یوز ہو جائے گا ایون آپ سوئیہ بنائیں کچھ بنائیں اس میں بھی آپ ایسے ڈال سکتے ہیں ہاں جی میں جگ میں ڈال کے رکھ دوں گی اس کو ڈھکن دے کے آپ کوئی بھی ایٹرائٹ جار لے سکتے ہیں اس میں رکھ دیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے پہ اور آپ اس کو یوز کریں ہاں جی 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 مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا گفری ڈھنڈیا آئی ہے مٹی کی تو اس میں جی سب سے پہلے اس کو کوئی مٹھ ہے کہ اس میں مٹھا ہی بنایا جائے ادروائز اس میں کریکس آ جاتے ہوں اور ہنڈیا دیر پانی رہتی ہے تو میں نے سوچا میرے پاس سوئیہ تھی وہ بناتی ہوں تو اس کے لئے جی چاہیے مجھے سوئیہوں کے میں نے دو باری پیکٹ لے لیا جیسے باری کوئی سوئیہ نہیں ہوتی نیشنل کیلئے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے مجھے کوٹے ہوئے نرس جس میں میں نے کاجو لے لیا اور بادام لے لیا اس کے لئے چینی چاہیے اور کچھ چاہیے مجھے سب زلائچی ہاں جی میں نے مٹھا کی ہنڈیا میں میں نے ڈالیا ہے کچھ آئل ڈالیا تھا کچھ میں ڈیسی کی ڈالیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑی سی تین چار جتنی بھی آپ کو نظاری چار پانچ میں نے ہری لائچیں ڈال دی ہیں یہ ہلکا ساکتا ہے ساتھ ہی میں سمیہیں ڈال دوں گی یہ بہت آسان سمیہیں بنانے کی ریسپی ہے ویسے تو یہ زیادہ دیسی گھی میں ہی مزر کی لگتی ہے لیکن اگر آپ پھر دیسی گھی نہیں ہے تو کرباد نہیں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور گھی بھی میں ہلکا سا اس کو بھونوں گی کہ اس کی سمیل آنے شروع ہو جائے جیسے اس کی سمیل آئے گی تو باقی میں اس میں چیزیں برا ڈال دیں چیزیں باقی چینی ہیں بس چینی ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے مٹے کی ہنڈیاں کی یہ خاصیت ہے کہ یہ کافی دیر لگا کے ہی گرم ہوتی ہے اور اگر یہ گرم ہو جائے تو پھر یہ چھنڈی جلدی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ پرانے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے تھے اور سردیوں میں بیسٹ ہے کہ سردیوں میں آپ اس میں کچھ بنائیں گے وہ کافی دیر تک گرم رہے گا اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی رہتی ہے مٹی کے بڑھتے میں پکانا اب آج تو میں نے سوئیے بنانے پر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور ریسپیز بھی اس ہنڈیاں میں شیئر کروں گی خانجی دیکھیں اس کا کلر آج سے ایسا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو شاید اس میں نظر بھی آ رہا ہے اب اس میں میں چینی ڈال دوں گے پہلے میں اس میں آدھی پہلی ڈال دوں گے اگر مجھے کم لگے گی تو میں اس میں اور ڈال دوں گے پھر دیکھیں میں اس میں 1 4 cup اس میں ڈالا تھا پانی اسے ہوا ہے کہ یہ چینی بھی ساری پگل گئی ہے اور یہ سوئیاں میں ہمیں بھی بھی نمی سے آگئی ہے یہ تو ہلکی سی 5-7 منٹ کے دم پر یہ بن جانی ہے اب جو میں نے آپ کے ساتھ کے ریسپی شیئر کی تھی ہے ایسے جو چھانہ تھا ملائی نکلی تھی اب اس میں میں وہاں ڈال دوں گی آپ دوسری ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا دور بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی دم پر رکھنے سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ملائی ڈال دیا اور یہ دیکھیں جسے کھوئے کی طرح گاڑی تھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 لٹر دودھ کا میں نے ایک لٹر دودھ بنایا تھا تو ملائی بھی اس کی کھوئے کی طرح بن گئی ہے اس کو ہلکے آتوں سے آپ چلاتے جائیں اور جیسے ہی یہ تھوڑا سی اونرم ہوتی ہیں تاکہ ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ تھوڑا سا اس میں میں اور پانی ڈال ہوں گے پانی ڈال ہوں اب اس کو دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنج پر دوں گے ملائی بھی اس میں پھگل جائے گی اور یہ سمیہیں بھی دم ہو جائیں گے چلے جی میں اب دم پر رکھ دوں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے دم پر رکھ دیا اور بہت ہی ہلکی آنج پر رکھا ہے اس کو یہ دیکھیں پانچ آر پر میں اس کو دم دیا اور یہ سمیہیں رڈی ہو گئی ہے میں اس آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے لگ رہا جسے کھویا ہے ملائی کا کیونکہ گاڑی بہت تھی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا دکھاتی ہوں یہ بلکل ایسے کھویا ہے چلے میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ کیسے بنیا ہے امید ہے آپ کو سمپل سی ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں سمیہیں بلکل ریڈی ہیں دیکھیں الگ لگ لگ رہی ہیں اور اس میں میں نے بلائی ڈالی ہے تو وہ ایسے لگ رہا جسے کھویا ہے تو بہت ایسی ریسپی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اور آپ بتائیے کبھی آپ جو میں نے پستے اور پستے نہیں بادام اور میں نے کاجو تھوڑے تھوڑے سوڑے سی نا کوٹ کے رکھے رہے تھے موٹے موٹے تو اب اسے میں گانش کر دوں گی اور لیں جی آپ کو کی میٹی سمیہیں جو بھنی ہوئی ہوتی ہیں وہ تیار ہے موسیقی